بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپیشل پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد علی ناظرین اکرام مدینہ منورہ سے ایک بزرگ کی ویڈیو اچانک وائرل ہو جاتی ہے جس میں وہ مسجد نبی کے سین سے نکلتے ہوئے گمبت خضروں کو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں اور ان کی حسرت بھری نگاہیں اور دیکھنے کا انداز کوئی اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیتا ہے پھر وہی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے ارپ میڈیا کہتا ہے کہ ان بابا جی کا انداز صحابہ اکرام جیسا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی کی شکل و صورت بلکل صحابہ اکرام جیسی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آئے ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سعودی شہزادے نے بھی ان بابا جی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے یہ بابا جی کا آخری دن تھا مدینہ منورہ میں جب ان کی ویڈیو فائرل ہو گئی اس ویڈیو کے بعد تفصیلی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں پتا چلا ہے کہ بابا جی پاکستان کے صوبہ پلوچستان کے رہائشی ہیں اور ان کا نام عبدالقادر ہے بابا جی انتہائی نیک بخت شفیق اور سادہ طبیعت کے مالک ہیں جن کی ساری زندگی سادگی سے گزری ہے اور وہ ایک چرواہا ہے جیہاں ناظرین ساری زندگی بابا جی نے بکریاں چرانے میں گزار دی عمر کے اس حصے میں بابا جی نے اپنی دلی خواہش یعنی مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کے غرص سے اپنی ساری بکریاں بیج دی اور ان پیسوں سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے سبحان اللہ دیکھئے میرے آقا کریم کی شان کے اس بزرگ کو پوری دنیا میں عزت دے دی اب ہر کوئی ان سے ملنے کا خواہش مند ہے جو بھی ان سے ملتا ہے بڑی عقیدت محبت سے ملتا ہے اب یہ مدینہ منورہ سے واپس آ کر اپنی رہشگاہ پر موجود ہیں شوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی شہدادے نے بابا جی سے رابطہ کیا ہے سبحان اللہ اس درویش صفت انسان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس باکس میں ضرور کریں شکریہ